ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے پیرنس کے ڈیتھ ہو چکی تھی وہ کافی اداس رہنے لے گا تھا تو اپنی گرینڈ مدر کے گھر میں آ جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سیم لیکن وہ کافی اداس رہا کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے پیرنس کو بھی بہت زیادہ یاد کرتا تھا اس کی گرینڈ مدر کافی زیادہ لورنگ اور تیرنگ تھی جو کہ سیم کا بہت خیال رکھنگ تھی لیکن نمبر بی سیم وہاں پر ایچرس نہیں ہو رہا تھا تو اس کی دادی اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دا پیٹ بلا کر دیتی ہوں تم اس کے ساتھ کھیلنا اس کو اپنا دوست بنا لینا اس کے ساتھ اپنے دلچی ساری باتیں کیا کرنا اور پھر کچھ یہ دن میں اس کی گرینڈ مدر اسے ایک ماوس گفت کرتی ہے یعنی ایک چوہا سیم اس چوہے کو پا کر کافی خوش تھا اور اس کے ساتھ اپنا زیادہ تر ٹائم سپنڈ کرتا تھا وہ ہمیشہ اپنی دادی سے کہتا تھا کہ دادی چوہے کتنے مزی سے رہتے ہیں نا یہ جنس لگاتے ہیں اور اپنے کیش میں انگیلتے رہتے ہیں ایک دن سیم اپنے روم میں کھیل رہا ہوتا ہے اسے چوہے کے ساتھ کے باہر سے ایک ویچ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس ویچ کی نصریں کافی اچھی تھی تو اسے کے ساتھ اس سیم کی پرینڈ مدر کے طویر بھی کافی غراب ہونے لگتی ہے لیکن کچھ ہی دیرمند کے دویر نارمل ہو جاتی ہے تو وہ سیم سے کہتی ہے کہ آپ بیٹا باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں اور پھر وہ دولوں ایک روسٹی سٹور میں شاپنگ کرنے چاہتے ہیں سیم دوئی دیل کے لیے ان سے دور ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک لیڈی آتی ہے جو کہ اصل میں ویچ تھی وہ سیم کو چوکرٹ دیتی ہے یہ وہی ویچ تھی جو اس دن ان کے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی وہ سیم سے کہتی ہے کہ پیارے بچے یہاں ہوں وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر رہی تھی یعنی اسے ہیپنٹرائز کر رہی تھی اور اس ریل کے پاس ایک اجیب سنیک بھی تھا لیکن تب ہی وہاں پر سیم کے گرنمیتر فری ہو جاتی ہے اور وہ سیم کو آواز دیتی ہے تو انہیں دیکھ کر سیم ان کے طرف ہاگنا لگتا ہے اور وہ ویچ وہاں سے چلدی سے چلی جاتی ہے جب وہ لوگ گھر آتے ہیں تو سیم اپنی دادی سے کہتا ہے کہ دادی جان سٹور میں وہ عورت بہت عجیب طرح سے بات کر رہی تھی مجھے وہ سبور تستی چوکلٹ دے رہی تھی مجھے اور کہہ رہی تھی کہ میری بات سنو اس کے پاس نہ ایک سنیک بھی تھا تو اس کے گرنگ میں اسے کہتی ہے کہ میرے بیٹے وچ چوڑیل تھی یعنی وچ تھی ہم آپ کو کیوں منا کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہ لے کے کھائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں کچھ ملایا ہو اور سب سے بڑی بات اگر وہ وچ تھی تو اسے کیوں چیز لے کے کھانی وہ ضرور آپ کو ٹریک کر رہی ہوگی میں آپ کو اپنے بچپنٹ کے ایک کہانی سناتی ہوں جب میں کوئی دس سال کی تھی اور میری ایک دوست بھی تھی ہم دنوں کسی جگہ پر چاہ رہے تھے لیکن اچانک سے چلتے چلتے میری دوست وہاں سے غائب ہو گئی اور جب میں نے دیکھا کہ کوئی عجیب سی عورت اسے ایک چوکلٹ دے رہی تھی وہ عورت ایک وچ تھی بلکہ یوں کہلو کہ وچ کی ہٹ تھی وہ تو میں اپنی دوست کو لے کے وہاں سے چلی گئی اور اگلے دن جب میں اپنی مدر سے اپنی پونی کروا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری دوست میری آنگوں کے سامنے ہی ایک چکن ہین میں بدل گئی یعنی اس پر اس چوڑل نے کوئی میجک کیا تھا یا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے چوکلٹ کھائی ہو اس میں کوئی چیز ہو تو اس وجہ سے میں تو بچپن سے ہی ان چوڑلوں سے دور ہی رہتی ہوں اور آپ پہ آئندہ ان سے کوئی چیز نہ گلینا اور ان سے دور رہنا جیسے کوئی آئے تو فوراں مجھے بتانا سیم کی گریند مدر اسے کہتی ہے کہ بیٹا ہم یہاں سے چل نکل جائیں گے کیونکہ ہمارا گھر وچو اس کے نظر میں آ چکا ہے اور وہ غریب لوگوں پر تو سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں ان کی گھر کے تھوڑا آگی ہی گھر کے ایک فائر سٹار ہوتائل تھا جہاں بر ان گریند مگا ایک ایک سن شیف ہیڈ تھا اور اس کی ہوتل کے مینجر کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی تو وہ ان سے کہہ کر اپنے لئے چھوٹا سا روم لے لیتی ہے یعنی ہوتل کا مینجر اچھ انسان تھا گریند میں درور سامس ہوتیل میں شیفٹ ہو جاتے ہیں وہ جہاں چاہتے جا سکتے تھے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ وچیز اس ہوتل میں آ جاتی ہیں کیونکہ ان کی کوئی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کی بادوں میں انہیں آلی شاہد سا دینر کرنا ہوتا ہے سا بچہز کافی زیادہ فیشنیبل تھیں وہ وہاں پر آ کر مینجر سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہمیں ایک بڑا سا ہول دیا جائے میٹنگ کے لئے دراصل ان کا یہ بلان ہوتا ہے کہ ہم سارے بچوں کو کڈناپ کریں گے یا انہیں ایسی چوکلٹس دیں گے جس پر ہمارا باجکل پورشن ہوگا اور اس کو کھاتا ہی سب بچے جان ملوں میں بدل جائیں گے کیونکہ ہمارے نسی بچے کافی سیادہ بتمیز ہیں اور وہ ڈیسر بھی نہیں کرتے اس دنیا پر ہونا اب ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں کہ ہم بتمیز بچوں کو چنیں تو ہم سارے بچوں کو ٹارگٹ کریں گے اب رات ہو جاتی ہے اور سیم اپنی گرین مندر سے باتیں گھرہا ہوتا ہے باہر باہر شروعی ہوتی ہے سیم کہتا ہے کہ دادی جان وچز کیسی دیکھتی ہے تو اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا ان کی فنگرز یا نگلیاں بہت لمبی ہوتی ہیں ان کی نا خون کافی گندے ہوتے ہیں اسی لئے تو میرے بیٹے کو گلوز پہنتی ہیں ان کے تو بار بھی اچھے نہیں ہوتے اسی لئے وہ وکس لگاتی ہیں یا بڑے بڑے ہیٹس پہنتی ہیں اور یہ بات اس ان کے سیم کافی ڈر رہا تھا کیونکہ باہر توفان بھی آیا ہوا تھا اب صبح ہوتی ہے تو سیم بچارہ پور ہو رہا تھا تو وہ اپنے پیٹ ماؤس کو لے کے ایک اور بنسلہ جاتا ہے کھیلنے کے لئے لیکن کبھی وہاں پر ان وجہ اس کا سارا گروپ آج آتا ہے جو وہاں میٹنگ کرنے آیا تھا سیم انہیں دیکھ کے در جاتا ہے اور وہاں پر چھپ جاتا ہے ان سب سے بڑی بچ کو خوشبو آنے لگتی ہے اس کی لیکن اسے کہیں پر بھی نہیں دیکھتا تو وہ اپنے میٹنگ سٹارٹ کرتی ہے اب ساری وجہ اس چیر پر پیٹ چکی تھی اور ان کے سامنے تھی وہ سب سے بڑی بچ وہ انہیں ایک پوشن نکال کر دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میجیکل پوشن ہے اگر آپ اس کا ایک ڈرپ کسی چوپلٹیں کسے کینڈی میں ڈال دیں گے تو اس کینڈی میں یہ اثر آجائے گا یعنی وہ بچوں کو اینیمل بنا سکے گی اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا وہ اس کے بارے میں اور بتانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے سیم کی سمیل دوبارہ آتی ہے وہ سٹیج کو سومنے لگتی ہے اور اس طرح اس کے ناغ اور اس کی شرطت کافی کھنڈی اور کافی فنی لگ رہی تھی آخر وہ سب سے بڑی ویڈ جو تھی تو وہ سٹیج کو اٹھا کر پھینکتی ہے لیکن سٹیج کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے پیچھے ہی وینٹیلیشن کے لیے ایک وینڈو تھی جہاں پر اسے سیم دکھائی دیتا ہے وہ اسے پکڑ نہیں لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک ہیلتی بچ جاتا ہے چھوٹے وہاں کے کسی گیسٹ کا تھا سب اچھے اس کی طرف ساتھی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے اسے کھانے پینے کا کافی شوق تھا تو اچھے سے دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے کہ ہم اسے ایزیلی ڈرائب کر سکتی ہے اور وہ اسے وہی چوکلٹ دیتی ہے جسے انہوں نے وہ پوشن ملایا تھا وہ بچہ چوکلٹ فوراں سے کھا لیتا ہے اور پھر ایک چھوٹے چوہے میں بدل جاتا ہے اور اس چوہے کو دیکھ کے ویجز خود ہی ڈرنے لگتی ہیں اور اسے اپنے ہیلز کے نیچے دیکھ کر مارنے ہی والی ہوتی ہیں کہ تب ہی وینٹیلیشن وینڈو سے سیم باہر آتا ہے اور اس چوہے کو اپنے ساتھ دے جاتا ہے لیکن سیم ایسا کر کے غلطی ہی تھی کیونکہ سب ویچز اس کو دیکھ لیتی ہیں اور پکڑ لیتی ہیں پھر بلا اس کے کان میں اس پوشن کا ایک ڈرپ ڈالتی ہیں جس سے سیم بھی ایک چوہے میں بدل جاتا ہے اب سیم یعنی چوہا اور وہ ہیلتھی بچے والا چوہا فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ سیم کا وہ پیک چوہا بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بچھی تھی اور اسے بھی ویجز نے چوکریٹ کلا کر چوہا بنا دیا تو ان تینوں میں کافی اچھی ویوستی ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ویجز سے پتلا سرور لیں گے وہ فوراں سے بھی گران مدر کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ ویجز نے ہوئے چوہا بنا دیا داتی جان تو ان کی داتی کہتی ہے کہ ایسے کی تیسین ویجز کی میرے بچوں کو چوہا بنا دیا میں ان سے ضرور بتا لوں گی اب سیم اپنی داتی جان کو بتاتا ہے کہ ایک مسئل کی بات یہ ہے کہ جس روم میں ویجز رہ رہی ہے اس کی بیلکنی ہماری بیلکنی سے نظر آتی ہے تو داتی جان کو ایک آئے گیا آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایک سوکس من رہی ہوں میں تمہیں اس میں بٹھاؤں گی اور نیچے بیچوں گی تم اس کا وہ پوشن چھوڑا کے اوپر لے آنا اور میں تم لوگوں کو بھی ٹھیک کر دوں گی تو وہ ایسا ہی کرتی ہے داتی جان اس سوکس میں اپنے پوترے کو یعنی سیم کو بٹھا دیتی ہے اور پھر نیچے کرنے لگتی ہے سیم کافی ڈر رہا ہوتا ہے اس ویجز رہے لیکن وہ ویجز تب وہاں پر نہیں ہوتی تو سیم فوراں سے وہ پوشن اٹھا کے سوکس میں دوبارہ آجاتا ہے اب اس کی داتی جان وہ سوکس کیچ رہی ہوتی ہے ان کے ویجز یہ دیکھ لیتی ہے اور سوکس کو سوڑ سے پکڑیتی ہے تو سیم کے گرانڈ مدر کہتی ہے کہ چھوڑ دیں میں سوکس کو پونڈ رہی تھی اور نیچے نیچے لیتے اس لئے میں صرف اسے اوپر واپس کینچ رہی ہوں تو وہ ویجز کہتی ہے کہ ایسے کیسے اور وہ سوکس کو چیک کرنے ہی مالی ہوتی ہے اور اگر وہ یہ دیکھ لیتی تو وہ بیچارے سیم کے چوئے کو مار ڈالتی لیکن تب بھی وہاں پر مینیجر آجاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوکس کو چھوڑ دیتی ہے اب اوپر داتی جان کے پاس وہ پوشن آ چکا تھا وہ اسے پلیٹ میں ڈالتی ہیں اور ان چوہوں کو بارے بارے اس میں ڈپ کرتی ہیں لیکن یہ کہہ اس پوشن کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پوشن انسانوں کو جانوروں میں بدل سکتا تھا نہ کہ جانوروں کو واپس انسان کی شکل میں تو سیم کہتا ہے کہ داتی جان ہم تک ہی کھو نہیں سکتے تو کیوں نہ ہم یہی پوشن اور چوڑیلوں کے سوپ میں ڈال دیں جبکہ بہت پینے والی ہیں میں سے بھی یہ آپ تو کچھن تک جا سکتی ہیں نا تو داتی جان کہتی ہیں واہ بچو کیا ایٹیا دیا ہے اور پھر وہ ان تینوں چوہوں کو اور اس پوشن کو اپنے بیگ میں لکھ کر اس کچن میں جاتی ہیں جہاں پر چوڑیلوں کا سوپ کیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پوشن اس میں ڈال دیتی ہیں تو یہ کرتے ہوئے ہوتل مینجر دیکھ لیتا ہے داتی جان کو اور وہ کہتا ہے کہ چوہیں آپ کے ہیں کو کچھن میں تو نہیں لانے چاہیے نا اگر آپ کے پیٹھ ہیں یہ آپ نے بہت گندری حرکت کی ہے تو داتی کہتی ہے کہ چوہیں میرے تو نہیں ہیں چیک کر لو سب کچھ داتی نے ان چوہوں کو اپنے بیگ میں کورنر میں چھپایا ہوتا ہے تو مینجر جب ان کا روم اور ان کی چیزیں چیک کرتا ہے تو اسے چوہیں کہیں نہیں ملتے تو وہ کافی شرمندہ ہوتا ہے تو داتی کہتی ہے میں تم پر کیس کروں گی تم نے ایسے کیسے کسی کا روم چیک کر لیا اور دیکھنا پولیس ہمارا ہوتل بند کر دے گی تو وہ مینجر در جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لیڈی خوستہ رکھیں کیا ہو گیا آپ دینر کر لیں میری جب سے میں سوری کرتا ہوں آپ سے تو داتی جان یہاں پر اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے بنوایا تھا اور یہ تو سیادہ اچھی بات ہونے والی تھی کہ وہی صرف سوپ بھی کے خودی چوہی بن جائیں گی جیسے ہی وجہ سوپ بھی تھی ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے وجہ چوہوں میں بدل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کے داتی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور مجھے بھی دیکھ کے کافی مسا رہا تھا وہاں کے سارے ورگر اور داتی جان خود بھی ان چوہوں کو مارنے لگتے ہیں لیکن ایک بری بات یہاں پر یہ ہوئی تھی کہ اس گرینڈ وشنے یعنی سب سے بڑی وشنے وہ سوپ بھی تک ٹیسٹ بھی نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ چوہے میں نہیں بدلتی تو وہ تینوں چوہے ایک ٹراب لگاتے ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ اس کی فنگرز اس ٹراب میں دے دیتے ہیں جس سے وہ چوڑیل چلانے لگتی ہے تو وہ چلدی سے پوشن اس کے موں میں ڈال دیتے ہیں اور اب وہ بھی ایک چوہا بن چکی تھی لیکن باقی چوہوں سے دورا سا بڑا اور وہ سارے اسے گلاس کپ میں بند کر دیتے ہیں پھر تادی جان ایک بڑی کو اس چوڑیل کے چوہے کے سامنے لگ دیتی ہیں اور کیا بتا کہ وہ بڑی اٹیک کر کہ اس چوہے کو مار دے یا کھا جائے اب تادی جان کافی خوش ہوتی ہیں ان تینوں چوہوں کو اپنے بیک میں ڈال کر اسپٹل سے باہر آ جاتی ہیں کیونکہ انہیں اب بیچس کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ اپنے گھر میں بھی رہ سکتی تھی باہر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہیلتی بچے کی پیرنس کافی سیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں گیا لیکن اس کی موم کافی سیادہ بری تھی وہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے پیار ہی نہیں کرتی تھی اور جب یہاں پر بھی اس کا بیٹا چوہے کے آواز میں بول رہا ہوتا ہے تو وہ در جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی اسے تمہیں رکھو میں نہیں رکھنے والی تو وہ چوہا بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مجھے تو میرے دوست مل گئے اور شکر ہے کہ ان سے جان جھوٹی اب دادی جان ان تین اچوہوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور انہیں کھانا کھلاتی ہیں اور تین اچوہے اپنے سندگی سے اور نئے دوست بن جانے سے کافی سیادہ خوش تھے اور دادی جان بھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ تین اچوہے اب کبھی انسان بننا ہی نہیں چاہتے تھے وہ انچوائے کرتے تھے کھیلتے تھے بھاکتے دوڑتے تھے اور دادی جان بھی انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھیں اور اسے کے ساتھ اس موی کی فنی اور ہپی اینڈنگ ہو جاتی ہے I hope آپ کو مزایا ہوگا Thank you so much for watching